موسیقی تو جہاں تک کہ اینرجی اکنامکس کا تعلق ہے حالانکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں پولیٹکس کوئی اس کا انٹرکشن ہو لیکن وہ تو آپ کے پولیٹکس ایسی ہے کہ جو انٹیگریٹڈ پارٹ ہمارے کلچر کا تو اینرجی اکنامکس کا بھی وہ پولیٹیکل اکانومی is something that we have to think about all the time پولیٹیکل اکنامکس نہیں ہوئی بلکہ جیوگرافک اکنامکس جیولوجیکل اکنامکس سوشل اکنامکس وہ سارے فیکٹرز ہیں بہت سارے اس کے جو اکسارے اس میں included ہوتے ہیں جیسے میں نے last time پچھلے ایک اس میں module میں سمجھایا تھا کہ جو آپ کے upfront cost جو ہوتی ہے اور جو maintenance cost جو ہوتی ہے وہ دو چیزیں جو ہیں اس میں سب میں کچھ نہ کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے اب land value ہے land value کا ایک پولیٹیکل وہ ہے نا کچھ نہ کچھ اس کے اندر تو وہ سب اس کے اندر یقین انچھپے ہوئے ضرور ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں تو لیکن ان سب سے جو اوپر جو چیز ہے نا سب سے بنیادی چیز ہے وہ scientific consideration اس کے لیے تو اس کے لیے تھوڑی دو چار چیزیں سمجھنی پڑے گی کہ یہ photovoltaics کے پیچھے science کیا ہوتی ہے تو photovoltaics کا مزیدار بات یہ نا کہ جتنے بھی ہم نے باقی چیزیں دیکھیں جس سے بجلی بندی تھی اس کے تین چار steps ہیں ہے نا آپ جیسے کوئلہ جلایا ہے تو کوئلہ سے chemical energy سے heat energy سے پھر steam کی kinetic energy سے پھر rotational energy سے پھر بجلی جا کے بنی چار پانچ step میں اور ہر ایک step میں loss ہوتا ہے solar cells کی ایک advantage بہت بڑی ہے کہ صرف ایک step ہے سورج آیا اور بجلی بنی direct conversion of solar light into electricity that is photovoltaics تو اس کی کیسے ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا light کے بارے میں بھی دیکھنا پڑے گا پھر جا کے میں آپ کو solar cell کے آگے والے module میں بتاؤں گا کہ solar cell چلتا کیسے بنتا کیسے پھر چلتا کیسے دونے چیزیں اس کے اندر پھر بتائیں گے تو تھوڑی سی ذرا سی basic physics سمجھ لیں اس کے لیے تو آپ کو یہ جو electromagnetic spectrum ہے electromagnetic spectrum میں جس میں آپ پورا camera rays سے لے کے اور radio waves تک کے پورا جاتے ہیں جس کی energy بہت سیادہ اور بہت کم ہے تو وہ پورے spectrum valid ہے solar energy کے اوپر لیکن ساری چیزیں ہم استعمال نہیں کریں گے ایک چھوڑا سا اس میں اس کا ایک بیچ کا جو حصہ ہے جو visible light والا حصہ ہے وہ اسے استعمال کریں گے تو یہ visible light کا جو section ہے 400 nanometer to 750 nanometer یہ ہے وہ حصہ جو ہمارے لئے important ہے اب یہ کیا number کا کیا مطلب ہو 400 nanometer to 750 nanometer یہ wave length ہوئی کہ جو wave آتی ہے اب جو light ہوتی ہے وہ تو particles بھی ہے wave بھی ہے تو اس وقت let's consider it only a wave for the moment تو اس کی جو wave length جو ہوتی ہے ایک جہاں سے when it starts where the wave starts where the wave ends that length is called the wave length یہ جو 400 nanometer اور 5750 nanometer nanometer کا مطلب 10 to minus 9 meter تو یہ وہ ہے اس کی wave length کے اندر اب اس میں wave length میں جو visible light ہے وہ آپ نے دیکھ لی infra red جو heat ہے وہ visible light سے اس کی energy کم ہوتی ہے تو wave length زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا energy اور wave length جو ہوا inversely proportional ایک دوسرے سے جیسے جیسے کم ہوتی جائے گی wave length بڑھتی جائے گی radio waves ہیں جیسے radio waves کی energy تو بہت کم ہوتی ہے نا آپ جو آپ سنتے ہیں ریڈیو پہ آپ ریڈیو پہ کون سنتا ہے بہت ہی کم ایسے سنائی دیتی ہے لیکن فرض کی جیسے میرے پاس یہ ہے نا یہ کیا ہے یہ microwave سے چل رہے نا تو microwave کی energy تو بہت کم ہوتی ہے ورنہ تو ہم نہیں استعمال کر سکتے اس چیزوں کو آپ ٹی وی کے چینل چینج کرتے ہیں وہ بھی سارے microwave سے چلتا ہے microwave جو ہے وہ جو visible light ہے اس سے کم energy کے اندر آتا ہے تو visible light infrared light UV light جو ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہے energy زیادہ ہو جاتی ہے اب اگر باہر جائیں تو کبھی کبھی گرمی میں لاہور میں گرمی میں کتنی ہوتی ہے اب دیکھیں تو اس لوگوں کی skin جل جاتی وہ skin جلنے کا مطلب کیا ہے وہ skin visible light سے نہیں جلتی skin UV light سے جلتی ہے جو کہ visible light سے اس کی energy تھوڑی سی آگے ہوتی ہے پھر x-rays ہیں وہ medical میں آپ دیکھیں اس کی energy اتنی ہوتی کہ آپ کی کم از کم flash get through وہ چلی جائے bone سے نہیں جا سکتی اس وجہ سے وہ contrast آ جاتے ہیں اور آپ اپنی ہڈیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواست کوئی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی تو وہ energy اس کے اندر جاتی ہے radio waves جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ تو meter band ہوتے ہیں meter meter اس کی یہ دیکھیں 700 to 400 750 to 400 nanometer nanometer پہنچ بہت زیادہ ہو جاتی میں جب بچہ تھا تو ایک radio کو لے کے BBC کی خبریں سنتا تھا BBC کی خبر آرہی ہے لندن سے میں بیٹھا ہوں پاکستان میں تو وہاں سے یہاں تک radio wave کیسی پہنچ گئی اس کی وجہ یہی ہوتی کہ اس کی wavelength اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو چھوٹی موٹی چیزیں انس کے اطراف سے گزر آتی تو اس کے اطراف سے گزرنے سے کوئی restriction نہیں ہوتی اب جیسے wavelength کم ہو گئی ان کی پہنچ کم ہوتی چلی جاتی اب یہ اس کی body side چیزیں اپلیکیشن دیکھیں جو stop sign ہے جو break light سب لال ہوتی لال کیوں ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کی جو wavelength یہاں دیکھیں لال جو ہے وہ right سائٹ پہ آتی 750 nanometer کے پاس آ رہی ہے اب وہ جو ہے وہ particle جو ہیں ہواے میں جس کی وجہ سے light scatter ہوتی ہے وہ ان سے تھوڑی سی آگے ہے تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی particle ہیں اس کے اطراف لال light ہو کے چلی جاتی تو بہت دور سے نظر آ جاتی اس کے اگر آپ پیچھے جائیں گے اگر blue light میں danger sign دیکھیں گے وہ نظر نہیں آئیں گے پھر آپ کو زیادہ دور سے تو اس وجہ سارے جو ہیں وہ light جو ہے danger sign جو ہوتے ریڈ light کے بنتے جو آسمان ہے وہ نیلا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو blue light جو ہے وہ particle size یا vapor size یا gas molecules جو ہیں ہمارے atmosphere کے اندر وہ اس طرح سے scatter کرتے ہیں کہ blue light جو ہماری direction میں آتی ہے تو سارا wavelength کا چکر ہے تو energy اور wavelength کا میں نے آپ کو بتایا اب ایک اور چیز ہوتی ہے جیس frequency کہ ایک second ہمارے count کریں تو کتنی waves اس کے اندر گزریں ہرڈ آپ نے number of waves per second are directly related to energy زیادہ number of waves ہوں گے بہت زیادہ frequency ہوگی تو اس کا مطلب energy اس کی زیادہ ہوگی اور جو energy کا آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ وہ ultra related ہے wavelength سے wavelength زیادہ ہوگی تو energy کم ہو جائے گی اس کا مطلب frequency اور wavelength کا inverse proportionality ہے frequency زیادہ ہوگی wavelength کم ہوگی frequency کم ہوگی wavelength زیادہ ہوگی اور پھر energy کا connection دونوں کا already بتایا یہ دو تین چیزیں جو سمجھنے والی چیزیں اس کے بعد باقی چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی تو یہ جو آرہی ہمارے پاس تورج سے روشنی جیسے آپ جائیں سورج کی روشنی ہوگی اس میں سارے یہ value ہیں سارے یہ پورا spectrum ہے violet سے لے ریڈ تک اس کو روائی جی بیو کہتے ہیں red orange yellow green blue indigo and violet تو یہ ساری چیزیں اس میں ساری شوائیں ہیں اچھا یہ سب light ہیں سارے electromagnetic waves ہیں ٹھیک نا اب میں آپ کوئی بھی لے سب کی سپیڈ ہے وہ ایک ہی ہے electromagnetic wave تو یہ visible کی سپیکٹرم ہے violet اور red دونوں end ہیں لیکن ان کے سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو wave جس سے آرہی ہے جو particle جس سے آرہ ہیں وہ ایک لاکھ چھے سی ازار میل کی گھنٹے کی طرح سے ہوتے یا 3 times 10 to the 8 meters per second تو یہ سپیڈ کا وہ ہے تو یہ جو connection ہے ایک تو speed کا کیا ہے اور frequency wavelength اور energy frequency wavelength اور energy ان کے جو تین connection ہیں یہ بہت important ہے سمجھ دماغ میں رکھنا تاکہ آگے جو بات چلے گی کس طرح منپلیٹ کریں light کو کیسے اس کو bend کریں وہ ساری چیزیں انسی سے آئیں گی تو یہ connection اگر آپ کی سمجھ میں آجائے جو نیچے میں لگ دیا equal to h new h planks constant e directly proportional to new frequency e equal to hc lambda c light frequency 1,166,000 m h planks constant lambda wavelength energy inversely proportional proportional to lambda یہ relationship صرف اتنی کوئی complicated نہیں بہت آسان سی relationship ہے ان کو اپنے دھیان میں رکھ لیں اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اس کا graphical representation ہے یہ ساری چیزیں gama rays سے right پر top all graph دیکھیں gama rays سے سب سے زیادہ energy ہے سب سے زیادہ frequency اب جیسے جیسے آپ left پہ چلتے آئیں گے نا ان کی frequency کم ہوتی جائے گی wavelength بڑھتی جائے گی نظر آرہے نا پڑا صاف اب وہ جو gamma rays 10 to minus 12 وہ nuclear size میں آگیا اس کے بعد آپ چلیں x ray atomic size میں آگیا پھر ultra wallet جو ہے وہ molecular دیکھیں اس کے حساب سے آگیا پھر butterfly اور باقی جو آخری ریڈیو wave جو میں بتائیں جو میٹرز ہنڈرز آف میٹرز ہنڈرز میں ہوتی ہیں تو وہ بڑے بڑے structures کے حساب سے ان کی وہ بنتی ہے اور جو نیچے جو چیز میں یہ ساری چیز دکھائی نہیں دیتنی ساری waves دکھائی نہیں دیتنی obviously x-rays you cannot see ultraviolet you cannot see gamma rays you cannot see radio waves you cannot see لیکن جو آپ کو نظر آتا ہے وہ visible spectrum ہے وہ ہی ہے 400 to 750 nanometer سارا جو آپ کا solar cells جو میں سمجھاؤ گا infrared solar cells بھی ہوتے ہیں UV solar cells بھی ہوتے دیکھ دینے 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 سے ہمارے پاس شوائیں آرہی ہے اس کا spectrum ہے left side پر وات پر میٹر سکوئر کتنا اس میں power پر میٹر سکوئر پاور دینسٹی کیا ہے اس کی جو نیچے آرہی ہے اور نیچے x-axis میں wavelength ہے اب دیکھیں yellow تو ہے وہ پورا continuous spectrum ہے لیکن لال جو وہ discontinuous ہے تو yellow جو ہے وہ theoretical سمجھ لیں ہوگا بلکہ اس طرح سے کہ اگر ہم اس کو اپنے دنیا سے باہر جا کے اپنے atmosphere سے باہر جا کے اگر measure کرے نا تو yellow آرہ ہوگا جہاں سورج atmosphere کے پھر UV کی واجہ سورج سورج ساری absorb کرتی ہیں O3 ہے ozone absorption یہ سارے جو آپ کو نظر آرہے نا اس وجہ سے discontinuous ہو گیا ہے کہ ساری چیزیں پھر اس کو absorb کرتی ہیں ٹھیک ہے اس میں left side پھر جو O3 لکھا ہے بلکل کونے پھر 250 کے اوپر یہ جو ہے اب یہ ہاں پہ آکے energy زیادہ ہو جاتی ہے ویولند کم ہے energy بہت زیادہ ہو گئی کہ وہ section جو وی کا section ٹھیک ہے تھوڑی سی وی ہوتی ہے سات تے آٹھ پرسنٹ باقی سا visible اور گرمی سورج سے وہی ہوتی روشنی آتی گرمی آتی گرمی جو ہے وہ انفراریڈ ہوتی اور روشنی جو ہے وہ دو چیزیں اس کے اندر ہیں اور یہ جو ہے جو یہ آپ نے دیکھا یہ والا لال والا یہ اس کے اندر پورا صرف اس کو دکھائے تاکہ آپ صرف اس کو سمجھ لیں کہ ہم تک پہنچ کتنی ہے روشنی اب یہ جو زگ زگ جو ہے اس کی میں نے آپ کو وجہ سمجھ دی اس میں جو پرپل ہے وہ آلٹرا والٹ ہے یو وی جو جو دینجر ہے جس کو اس کے بارے میں بات کریں گے بات میں جو گرین ہے نا یہ ہمارا سارا کام صرف اس سے چلے گا باقی گرمی اس کو چھوڑ دیں وہ ہمیں کھانے کے لیے ہے وہ صرف گرمی کھانے کے لیے جو بجلی بنانے کے لیے وہ visible spectrum ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا یہ اس کا مقصد دکھانا صرف یہ ہے کہ ویولنڈ سے کتنی اینرڈی پہ فرق پڑتا ہے اب یہ بہت سارے سورج ہیں جیسے اپنا سورج sun اس کا temperature دیکھیں temperature سے اینرڈی کے connection spike اس کا temperature دیکھیں اور اس کی اینرڈی دیکھیں تو spike کا ایسا سورج جس میں سے صرف uv نکلتی ہے اس باری سٹرونگ اس کے اینرڈی اتنی کم ہوتی ہے کہ اس میں صرف infrared نکل کے آتی ہے تو infrared یہ مطلب wavelength یا energy کا connection پھر temperature سے بھی آپ دیکھ لیں اب یہ دیکھیں کوئی bulb ہو white light incandescent light ہو صرف incandescent کی بات کر رہا ہوں یہ LED نہیں بات کر رہا میں کہ اس کو white اگر ہوگا تو بہت زیادہ گرم ہوگا red اگر ہوگا تو کم گرم ہوگا اگر بلکل کن 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 ہوا تو کوئی color نہیں آتا تو temperature کا light کی emission پہ بہت فرق پڑتا ہے کہ اس میں سے کون سی light emit کر رہی ہے تو اس کا direct effect جو ہے وہ سورج پہ اپنے سورج کے اوپر جس کے بارے میں بذیب بات کریں گے